موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہری مرچ کا خیمہ یہ خیمہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اسے پھلکے اور پراتھے دونوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اس خیمے میں ہری مرچی ایڈ ہوتی ہے اس لیے یہ خیمہ بہت ہی چٹ پٹا اور مزیدار بنتا ہے چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک کوکر لے لیں گے اس میں ایک کٹی ہوئی پیاس دال دیں گے پاو کلو واشٹ خیمہ دال دیں گے ہاف ٹیبل سپن نمک ہاف ٹیبل سپن ہلدی ون ٹیبل سپن ادھر لسن کا پیسٹ آدھا گلاس پانی دال دیجئے اسے اچھے سے مکس کر لیجئے کوکر کو اور کور کر کے دو سیٹی لے لیجئے ہائی فلم پر خیمہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اس میں ہم دال دیں گے ٹو سپن اویل تین کٹ کی ہوئے ٹاماتے دال دیجئے ٹو سپن ہری میرچ کا پیسٹ ڈال دیجئے میڈیم فلم پر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے خیمہ کو اچھے طریقے سے پکنے دیں جب تک کہ اس کا پورا پانی سوکھ نہ جائے پانی سوکھنے کے بعد یہ خود با خود آئل چھوڑنے لگے گا لو فلم پر پھر اسے اچھے سے بھون لیجئے آف ٹبل سپن زیرا پاورڈر ڈال دیں تھوڑی سی کٹ کی ہوئی کوت میر ڈال دیں چار ہری میرچ کے پیسٹ ڈال دیں تھوڑا سی لیمن جوز ڈال دیں اچھے سے مکس کر کے اسے پانچ میٹ تک پکنے دیں بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹاسا خیمہ بن کر ریڈی ہے اسے ہم ہمارے بیک فاسٹ لانچ ڈینر تینوں میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل اور ایسے ہی مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو انسٹاگرام پر بھی فالو کیجئے نہ بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی